السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز آپ میں سے اکثر مجھے یہی حکم دیتے تھے کہ بھائی کوئی انٹیک موڈل کی بھی ویڈیو بنا دیں کیونکہ جب ہم اپنے گھر کے پنکھیں چینج کریں گے کم از ایک موڈل تو ایسا ہونا چاہیے جو انٹیک ہو اور بعض بھائی تو مجھے بول دیتے ہیں آپ نے نیو گھر بنائے اس میں سارے پنکھیں ہم انٹیک موڈل والے لگائیں گے اور ہونا وہ تیس وارڈ ہی چاہیے تو مزے کی بات یہ ہے کہ آج فائنلی میں آپ کے لیے تیس وارڈ کا پنکھا لے کے آ چکا ہوں اور یہ انٹیک موڈل ہے پرواز فین کا ایویر موڈل ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن والا ہے اور یہ تیس وارڈ ہی لیتا ہے اس کے بوکس کے اوپر منشن ہے قیدہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے میٹر پر چیک کر رہوں گا آپ کو آرپی ایم بھی وارڈ بھی وہ تو آگئی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ کو پنکھا دکھا دیں اچھا جی یہ اس کی کٹوری ہوگی یہ اس کا ریموٹ ہو گیا اچھا ویورز اگر آپ نے اس کی پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے یعنی کہ اس کا جو میرے میکنو موڈل تھا اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں وارڈ آرپی ایم یہ ساری چیزیں چیک کر رہی ہیں یہ آج میں آپ کو ان کا جو انٹیک موڈل ہے نا یہ دکھانے جا رہا ہوں یہ کتنی سپیڈ پہ کتنے وارڈ کتنے آرپی ایم دیتا ہے ریموٹ وہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ان کی ورنٹی وغیرہ یہ بھی بتاتا چاہوں دو سال سرکڑ ورنٹی ہے تین سال موٹر ورنٹی ہے لیکن یہ آج سے پہلے کی ورنٹی تھی ایک دو دن میں ان کی تمام پنکھوں کی ویڈیو آنے والی ہے یعنی تقریباً مجھے لگتا ہے دس بارہ موڈل ہیں ان کے ان کی ویڈیو آنے والی ہے اس میں ان کی ورنٹی ڈبل ہو جائے گی آپ دیکھتے ہیں دکان والا یعنی یہاں کراچی میں اس کی ورنٹی کتنی دیتا ہے وہ تو ویڈیو کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پہ میں آپ کو یہ ماشاءاللہ پنکھر بہت باری ہے بھئی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں جی یہ موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھئی پنکھا بہت باری ہے بہت باری ہے لیکن میں یہاں پہ اپنا آپ کو اپنین دیتا چلوں اتنا ہے ویڈیو پنکھا ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیس وٹکا ہوگا پھر بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ کتنے وٹک لیتا ہے کہیں انہوں نے نکہا ہے ہیوی تو نہیں بنایا ہوا اب میں ایک آنسے اٹھایا بھی نہیں جا رہا بھئی ماشاءاللہ ہیوی ہے بھئی اس کا نکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ نا نکہ ہیوی کر دیا نکہ تو ہیوی نہیں ہے بھئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہیوی نکہ نہیں ہے نورمل نکہ ہے لیکن اس کا ویڈ بہت زیادہ ہے پھر بھی ویورز میں آپ کو اس کو فکس کر کے پھر دکھاتا ہوں کتنے نمبر پہ کتنے وارڈ اس کا سرکٹ آپ دیکھ لیں اچھا ویورز فیر میں نے اسٹرول کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے میٹر کی طرف یہ ہمارا میٹر ہے ابھی میں اس کون کرتا ہوں یہ میں نے اس کون کر دیا ہے اچھا جی سب سے پہلے ہم اپنے پنکھے کا بٹن آن کرتے ہیں ابھی ایک نمبر پہ میں چلا ہوں گا سب سے پہلے یہ ایک نمبر پہ میں نے کلک کر دیا دیکھیں پنکھا چلنا شروع ہو گیا اچھا جی میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو اس کے وارڈ کتنے ہیں ارپی ایم کتنے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ ایک نمبر جو سپیڈ ہوتی ہے اس پہ چار یا پانچ وارڈ ہی لیتا ہے پنکھا کوئی بھی پنکھا آپ لگائیں گے چار یا پانچ وارڈ ہی لیتا ہے چلیں جی ابھی پیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ وارڈ جو لے رہا ہے یہ پانچ وارڈ لے رہا ہے ارپی ایم ایک سو چالیس ٹھیک ہے اچھا ویورز میں آپ کو نا چار یا پانچ سپیڈ ٹوٹل چیک کرو گا ایک میں نے کروا دی اب چلتے ہیں پانچ نمبر پہ یہ پانچ پہ میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ارپی ایم بڑھنے شروع ہو گئے ہیں وارڈ بھی بڑھنے شروع ہو گئے ہیں دیکھیں پانچ پہ کتنے وارڈ لے رہا ہے تقریباً پچیس وارڈ لے رہا پانچ نمبر سپیڈ پہ چلتے ہیں جی اس کی طرف یہ آپ چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اچھا ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے جتنے بینڈ ہے نا اور جتنی بڑی اس کی موٹر ہے تو مجھے تو اس کے ارپی ایم کم ہی لگیں گے وجہ یہ ہے کہ اس کے ارپی ایم اسی طرح ہی ہوں گے جیسے ارپی ایم پرانے پنکھوں کے ہوتے ہیں آپ کو بتاتا ہے اس کے تین سو تیس تین سو پینٹیس یہ ارپی ایم آتے ہیں اس کے بھی مجھے لگ رہا ہے اسی طرح ہی ہوگا کیونکہ اس کے بلیڈ بھی ہیوی ہیں موٹر بھی ہیوی ہیں اچھا جی ارپی ایم دیکھیں پانچ نمبر سپیڈ پہ دو سو اسی ارپی ایم ہیں چوبیس اشاریہ سات وارڈ لے رہا ہے ٹھیک ہے تقریباً پچیس وارڈ لے رہا ہے یہاں پہ آپ امپیر دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ون نائن اچھا جی ابھی چھے نمبر پہ میں کلک کرنے لگا ہوں یہ چھے نمبر پہ میں نے کلک کر دیا ہے چھے نمبر پہ دیکھتے ہیں کتنے وارڈ ہیں کتنے ارپی ایم ہیں وارڈ دیکھو بتیس وارڈ لے رہا ہے پانکھا چلتا ہوں ابھی دکھا دوں میں آپ کو اچھا ویورز یہ وارڈ تو زیادہ لے رہا ہے لیکن اس کے نیچے ایر تھو جانا وہ بھی بہت زیادہ ہے تھوڑا سمیں آپ کو جلک دکھائی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل کونے میں جو نا میرا پردہ لگا ہوا ہے وہ بھی بالکل ہر رہے دیکھیں کتنا ہر رہے اچھا جی ابھی چلتے ہیں اس کے وارڈ اور آرپی ایم کی طرف اچھا بتیس وارڈ لے رہا ہے اور اس کے آرپی ایم ہے تین سو دس چھے نمبر سپیڈ پہ ٹھیک ہے ابھی میں فل سپیڈ پہ کلک کرنے لگا ہوں فل سپیڈ پہ دیکھتے ہیں کتنے وارڈ ہیں کتنے آرپی ایم ہیں پانکھا چلتا ہوں ابھی پہلے دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وارڈ تو زیادہ لے رہا ہے لیکن ہوا بہی بہت زیادہ ہے تو باقی جو لوگ یہ انٹیک چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہ پانکھا لے سکتے ہیں بورا پانکھا نہیں ہے لیکن یہ ایک وارڈ جو ہے یہ دیان میں رکھ لینا وارڈ اس کے تھوڑے زیادہ ہی ہیں یہ چیز آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تیس وارڈ اگر انہوں نے بولا ہوا ہے تو یہ تیس وارڈ نہیں ہے یہ اٹھتیس وارڈ لے گا اور صحیح معنی میں جو پانکھا جو اچھی ہوا آپ نے لینی ہے تو اتنی بڑی موٹر بھی ہو ہیوی موٹر ہے اس کی تو پھر تو یہ اٹھتیس وارڈ چالیس وارڈ تو کنفرم یہ لے گئی لے گا ہاں اس کی موٹر تھوڑی الکی کرنے تو یہ تیس وارڈ کے اندر آجے گا آئیں جی آپ کو آر پی ایم اور وارڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انتالیس وارڈ ہے آر پی ایم تین سو چونتیس تین سو پینتیس یہ آپ آر پی ایم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ امپیر بھی دیکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو نائن ٹھیک ہے تین سو پینتیس تین سو چالیس اس کے لگ با کی آر پی ایم ہے ٹھیک ہے اچھا ویورز ویڈیو کو لائک کر دیں ہو سکے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو یہ پنکھا کیسا لگا ہے ملتے ہیں کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ